بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مختلف ناظرین دنیا دار الامتحان ہے دنیا دار العمل ہے عمل کی جگہ ہے اور آخرت دار الجزا ہے دار البقاء ہے اور آخرت ہمیشہ کے لیے ہے دنیا عارضی ہے دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اس لیے بیجا ہے کہ ہم یہاں پہ نیکیاں کریں اور گناہ سے بچیں نیکیاں جتنی انسان کر لیں اتنی ہی تھوڑی ہیں کیونکہ قیامت کے دن نیکیوں کو تولا جائے گا اور دنیا کے اندر اگر انسان نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے ظلم کیا ہے کسی اگالی دی ہے کسی کا مال غصب کیا ہے تو اس کو آخرت کے اندر اس کا بدلہ دینا پڑے گا اور آخرت کے اندر یہ پیسہ نہیں چلے گا کہ انسان کے پاس پیسہ ہو تو وہ پیسہ دے کے جان چھوڑا لے رشوت دے کے جان چھوڑا لے یا اس کا فدیہ دے دے بلکہ وہاں پہ اگر کسی زیادتی کی تھی تو اس کے وہاں پہ آخرت میں نیکیاں دینی پڑے گی اور اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو دوسرے کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اس لئے ہمیں دنیا کے اندر یہاں پہ نیکیاں زیادہ کرنی چاہیے اور گناہ سے حد الوسع بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کسی پر ظلم و زیادتی کرنے سے کسی کا حق کھانے سے کسی کو گالی گلوج کرنے سے کسی کی غیبت کرنے سے کسی پر ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تاکہ آخرت کے اندر ہمیں پریشانی نہ ہو تو بہت سارے ایسے عمل ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں کہ جو عمل مختصر ہیں لیکن ان کا ثواب بہت زیادہ ہے اور ان کا عجب بہت زیادہ ہے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سو مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وهو علا کل شئی قدیر یہ مختصر سا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وهو علا کل شئی قدیر یہ مختصر سا کلمہ یہ سو بار پڑے گا جو آدمی سو بار پڑے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس کا ثواب کتنا ہے کہ اس آدمی کو دس غلام ازاد کرنے کا ثواب ملے گا دس غلام تو یہ کتنی بڑی بات ہے سو دفع پڑا دس غلام ازاد کرنے کا ثواب مل گیا اور سو دفع پڑا تو نیکیاں اس کی یہ کتنی مل گئی سو نیکیاں اس کے لکھی جائیں گی سو نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس آدمی کے سو بھنا معاف کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ اس آدمی نے سو بار پڑا ہے تو شام تک صبح پڑا تو شام تک یہ آدمی شیطان کے حملہ سے محفوظ ہو گیا شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکے گا اس کو گناہ کی طرف لے کے نہیں جائے گا حفاظت شیطان سے حفاظت ہو جائے گی شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے یہ کلمہ اور فرمایا کہ جس آدمی نے سو بار پڑا تو کسی آدمی کا عمل اس آدمی سے زیادہ نہیں ہوگا یعنی کوئی آدمی درجہ کے لحاظ سے اس سے افضل نہیں ہوگا اللہ یہ کہ کسی آدمی نے سو دفعہ سے زیادہ پڑا ہو تو وہ اس سے افضل ہو سکتا ہے ورنہ جس نے سو دفعہ نہیں پڑا تو کوئی آدمی چاہے جتنی مرضی یہ ہے اور عمل کر لے اس سے افضل نہیں ہو سکتا کتنی بڑی بات ہے چوٹا سا عمل مگر عجر و ثواب کتنا کہ شیطان کے حملہ سے حفاظت اور سو نیکیاں سو گناہ معاف اور دس غلام آزاد کرنے کا سواب اور سارے انسانوں کے درجات سے زیادہ درجے اس کو حاصل ہو گئے اس دن تو کتنی بڑی سواب کی بات ہے اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے جتنا ہم کر سکیں اس کلمہ کی کسرت کرنی چاہیے اس کے علاوہ افضل الزکر لا الہ الا اللہ اس کا بھی احتمام کرنا چاہیے زیادہ ندھ کم از کم آدمی رزانہ سو بار تو صبح و شام پڑھ لے سو بار صبح کو سو بار شام کو درود پاک استغفار کی کسرت سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر تیسرا کلمہ تو ان ساری تسبیعات کو صبح و شام آپ سو سو بار پڑھ لیں انشاءاللہ حالعزیز قیامت کے دن آپ کا شمار زاکرین میں ہوگا اللہ رب العرامین ہم سب کو ان وظائف کا ان عمال کا ان اذکار کا احتمام کرنے کی توفیق حطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ